مولا کی تلاوت سننے کے لئے بیٹھا ہوا کہ دعا یا تلاوت پڑھتے پڑھتے اچانک مولا نے ایسی دعا پڑھنا شروع کی جو اس سے پہلے کبھی سنی نہ تھی تو کہتے ہیں ابن عباس نے مولا کے پاس پہنچا یعنی غریب آ گیا بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ مولا یہ کونسی دعا پڑھ رہے ہیں کہ ابن عباس یہ دعائیں سنمِ خوریش ہیں ابن عباس اس ذات کی قسم جس کے قبلے قضب میں محمد اور علی کی جان اگر کوئی شخص اس دعا کی تلاوت کرے خدا اسے جنگ اخت اور جنگ تبوب کے مجاہدین میں شامل کرو خدا اسے وہ ثواب عطا فرماتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے اپنی جان جہاد میں قربان کر دی ایک سو حج اور ایک سو عمرے جو رسول خدا کے ساتھ انجام دیئے ان کا ثواب اس کے نامِ عامال میں لکھا جاتا ہے اب ثواب بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو تلاوت کر لے تو خدا اسے عذابِ قبر سے امان دیتا ہے اس کی موت کو آسان کر دیتا ہے اسے آتشِ جہنم سے بچا لیتا ہے اگر کوئی شخص پریشان حال اس دعا کی تلاوت کرے خدا اس کی پریشانیوں کو ڈال دیتا ہے اگر اس کا وقت ایسا ہے کوئی سنے نہیں یعنی اس کا وقت ہے نمازِ شک کے بعد اور نمازِ فجد سے پہلے اس وقت میں آپ پڑھ سکتے کہ بولا نے اسی وقت میں پڑھی ہے آپ پڑھ تو سکتے کسی وقت میں بھی لیکن حالات کا تقادہ یہ یہ کہ ایسی دعا اس خاص وقت میں پڑھی ہے دعا اسا نمازِ قریش اللہم عجل وليك الفراغ